بہت خوبصورت اشار سے مہترمہ ڈاکٹر نسیم نکھا صاحبہ نے آپ کو نوازا آپ نے ان کی بھی جھولی میں دعاوں کے پھول ڈالے دوستو آپ کا شکریہ آپ کی عدب نوازی کو سلام انہوں نے کہا کہ عشق میں کب کوئی لڑکی کہاں دیوانی ہے اب جب دل کے معاملات میں دماغ شامل ہو جائے تو پھر کیسے دیوانی ہو سکتی ہے برحال آئیے کچھ وارداتیں انہوں نے شادی کے پہلے کی سنائی کچھ باتیں شادی کے بعد کی سنائی ہے شادی بڑا عجیب مسئلہ ہے معزز خواتینو حضرات پچھلے سال ڈسمبر میں جب اٹل بیہاری باج پائی کو بھارت رتن کا وارد دیا تو میری بیوی نے کہا بتائیے انہوں نے کونسا کارنامہ انجام دے دیا کہ ان کو بھارت رتن مل گیا میں نے جل کر کہا کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اس دن سے آج تک مجھ پر ناراض ہے اور جو ابھی والے ہیں شریمان نریندر مہدی صاحب انہوں نے تو شادی کر رکھی ہے لیکن چھوڑ رکھی ہے ان کو تو شانتی کا نوبل پرائز ملنا چاہیے برحال بہت خوبصورت یہ محفل مشاعرہ آپ لوگ کامیاب آپ کی ذہانت آپ کی سماعتیں سب کامیاب آئیے دوستو بیس پچیس سالوں میں گزشتہ بیس پچیس سالوں میں اردو دنیا میں مشاعروں کے اسٹیس سے جو چند شیئر مشہور ہوئے ہیں اس میں ایک شیئر ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے دوستو ڈاکٹر ماجد دیوبندی ڈاکٹر ماجد دیوبندی ایک ہما جہے شخصیت بہت اچھے لہجے کے شاعر وہ ٹی وی پر خبریں بھی پڑھتے ہیں کالم بھی لکھتے ہیں اخبار میں بھی لکھتے ہیں وہ شاعر بھی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد وہ ابھی دہلی اردو اکیڈمی کی وائس چیئرمنشپ کی ذمہ داری ان کو ڈلی گورنمنٹ نے گیجری وال گورنمنٹ نے دیئے ہم ان کے لیے مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعلیم بجا کر انہیں مبارک بات پیش کردیں پوری اردو دنیا کے مقبول ترین اور چہیت شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی اور ایک گزارش ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا یہاں عزاز ہوا جاتا ہے اور یہ عزاز ہونا چاہتا ہے اس محفل کے اس مشاعرے کے صدر جناب پروفیسر وسیم بریلوی کے ہاتھوں تو پروفیسر صاحب ان کا عزاز کریں اور ڈاکٹر ماجد صاحب اپنا کلام سنانے کے لیے کریں اور رہا صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی عزازی تقریب میں شریک ہوں ڈاکٹر ماجد دیوبندی اب آپ کے سامنے اپنی شاندار غزل اپنی شاندار کلام کے والے وہاں سے میرا دوست وہاں پہ کھڑا تھا جنہوں نے بہت جھوم جھوم کر نسیم صاحب بہت بہت بڑی گیا دوستو آپ کے لیے ایک شیر پر دوں رہا صاحب نے مجھے آج ہی ایک شیر سنایا شادہ اندوری کا کہ میں چلا گھر سے بگولا چلا ویرانے سے میں چلا گھر سے بگولا چلا ویرانے سے دوستی ہو گئی دیوانے کی دیوانے سے خواباتین و حضرات السلام علیکم ہماری شائری ہماری تہذیب ہمارا یہ ادارہ جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں اس کے امین اور ہم سب کے سرپرست عزت ماب صدر علی وقار پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہم نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور ہماری نئی غزل کے تاجدار عالی مرتبت رہات اندوری صاحب خواتین و حضرات میں اتنے عظیم سامعین اہل دانش اور اتنے بڑے شورا کے درمیان ایک طالب علم کی احساس سے حاضر ہوں کچھ اشار تحت میں اس کے بعد ارشاد ڈاکٹر صاحب سر اسی توجہ چاہتا ہوں آپ کے جی سر وسیم بریلوی صاحب کی مشاعروں کی پچاس سال کی بہنتیں رہات بھائی چالیس پہتالیس سال سے ہماری سرپرستی کر رہے ہیں میں ان دونوں بزرگان عدب کے حوالے سے اپنا مدلہ شروع کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر کیا اچھا ہے مجد بھائی بابا بابا ملائدہ فرمائے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لاکے رکھا ہے اللہ تعالیٰ پورے عالم عرب کو سلامت رکھے ہندوستان پاکستان پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں ہیں برسرے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ عرب کو سلامت رکھے اور عرب کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے میں دعا کرتا ہوں یہاں سے شہر پیش کرتا ہوں کہ یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لاکے رکھا ہے تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی ملائدہ فرمائے تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا بہت اچھا ہے تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی آدھا تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے آدھا گھر کی زندگی کا ایک شیر پیش کرتا ہوں بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں آپ میں بھی دو ایک اچھے شیر سناوں گا تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے گھر کی زندگی کا ایک تلخ شیر کہ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں دیکھیں دوسرے بسرے میں اللہ نے شیر بنوا دیا میں اپنی بیوی کو بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چرا ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے بہت شکریہ آپ نے بہت نوازا مجھے میں آپ کی انعائتوں کا شکریہ دا کرتا ہوں چند شیر اور ترنم بھی ہوگا انشاءاللہ میں کچھ تازہ اشار سے حاضری لگانا چاہتا ہوں ملائدہ فرمائے ہندوستان میں تو ہم لوگ بہت گزارش کرتے ہیں اللہ کے واسطے اس کے واسطے اس کے واسطے داد و تحسین سے نوازی ہے لیکن یہاں تو کوئی گزارش کی ضرورت نہیں اس لئے کہ آپ داد دینا بھی جانتے ہیں اور شائر کی خبر لینا بھی جانتے ہیں ملائدہ فرمائے کہ ہمارا واسطین بھائی شاید آپ نے نہیں سنے شاید یہ مت کرتا ہوں رہا بھائی سمات فرمائے ہمارا اتنا غم کیوں کر رہے ہو مصرح دل لگا کے سنے تو مجھے بھی مدھائے ہمارا اتنا غم کیوں کر رہے ہو تم اپنے دوست کم کیوں کر رہے ہو ہمارا اتنا غم کیوں کر رہے ہو تم اپنے دوست کم کیوں کر رہے ہو عبرار کاشف صاحب جو کل تک ہر طرف نامحترم تھے انہیں کو محترم کیوں کر رہے ہو ہمارا اتنا غم کیوں کر رہے ہو تم اپنے دوست کم کیوں کر رہے ہو جو کل تک ہر طرف نامحترم تھے انہی کو محترم کیوں کر رہے ہو ازل سے کھیل ہے ملنا بچھڑنا انظر بھائی بہت اچھے مانجد بھائی ازل سے کھیل ہے ملنا بچھڑنا تم اپنی آنکھ نم کیوں کر رہے ہو ازل سے کھیل ہے ملنا بچھڑنا ازل سے کھیل ہے ملنا بچھڑنا تم اپنی آنکھ نم کیوں کر رہے ہو اور یہ شعر آپ تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں عزل سے کھیل ہے ملنا بچھڑنا تم اپنی آنکھ نم کیوں کر رہے ہو میں یوں بھی تو تمہارا ہو چکا ہوں سنے گا حضرات میں یوں بھی تو تمہارا ہو چکا ہوں تو پڑھ کر مجھ پہ دم کیوں کر رہے ہو شعر کیا واقعی اچھا تھا تو ذرا بتا دیجئے آپ عدا بزل سے کھیل ہے ملنا بچھڑنا تم اپنی آنکھ نم کیوں کر رہے ہو میں یوں بھی تو تمہارا ہو چکا ہوں تو پڑھ کر مجھ پہ دم کیوں کر رہے ہو ہمارا اتنا غم کیوں کر رہے ہو تم اپنے دوست کم کیوں کر رہے ہو میں غزل کا مطلع پڑھتا ہوں بہت شکریہ ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے عدا بہت شکریہ ذرا سی بات ذرا سی بات ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے بڑی نائی تات سلام پیش کرتا ہوں ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے خفا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا نے حسن کیا دیا بابا 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 ارے کیا مطلع کہ دیا آدھا خدا نے حسن کیا دیا آئیے اتیق بھائی تشریف لائیے آدھا ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے دیکھیں اہلِ علم و دانش کا مجمع اس کی ردیف ہے سے ہو کے رہ گئے ان بزرگانِ عدب کے قدموں میں بیٹھ کر کوشش کروں گا کہ اس ردیف کا صحیح استعمال ہو جائے ملاحظہ فرمائے سنیے میری بھابیاں میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی ہیں خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے جو مہنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی ملاحظہ فرمائے درات جو مہنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی حل نہ ہو سکے کبھی وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے زندہ بات آپ صاحب زندہ بات جو سارے کام بڑی نائت آپ وہ جی عداب میں پڑھ رہا ہوں جو مہنت بڑی نائت آپ کے جو مہنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی حل نہ ہو سکے کبھی پورے موڈ میں آ گیا ہوں میں بس آپ کو موڈ میں آنا ہے جو مہنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی